کہ یہ مطلب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ مسلمان بہت زیادہ مذہبی ہوتے ہیں نمازیں پہتے تحجد گزار ہوتے روزے رکھتے ہیں بہت مذہبی ہوتے ہیں اللہ کے سامنے روٹیں گل گلاتے ہیں اس کی باوجود وہ چوری کرتے ہیں زنا کرتے ہیں بہت سارے گندے گندے گناہ کرتے ہیں بہت نیک دل ہیں داری بھی ماشاءاللہ بہت بڑی ہے پھر بھی وہ گناہ کرتے ہیں امانت میں کھانت کرتے ہیں تو ایسا کیوں بہت نیک دل ہوتے ہیں پہلے تو آپ کے سوالی میں غلطی ہے نیک دل جب ہوگا کیا آپ ظاہر کی بات تو کہہ لیجئے کہ ظاہر میں عامال اچھے کرتے ہیں لیکن باطن میں یعنی اندر میں وہ ساب ستھرے نہ ہو تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے آپ نے کہا کہ دل کے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں دل بھی اچھا ہے عمل بھی اچھا ہے پھر گندے گندے کام کرتے ہیں تو یہ تو کنٹو ڈکشن ہے آپ کے سوال ہی میں یہ ایک بات ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں یا سنت میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے والے سے زنا نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نماز پڑھے وہ زنا کرے اس کا مطلب یہ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھنے والا ہے تو قرآن و سنت میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ اس سے گناہِ کبیرہ یا سگیرہ سرزد نہیں ہو سکتا نماز پڑھنے والا روزہ رکھنے والا حج کرنے والا زکاة دینے والا داڑی رکھنے والا مطلب داڑی کوئی بریکر ہے کیا داڑی رکھنے آہ رکھنا آہے یہ رسول اللہ کی سنت ہے رسول اللہ کی جو ہے آپ کے فرمان پہ اور آپ کی جو خلقی صفت ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے اس کا عجر ہے یہ چیز ہے لیکن یہ کی صرف کوئی داڑی رکھ لے گا تو وہ گناہ نہیں کرے گا ایسا تو قرآن سنت میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے صحابہ میں تو یہ کنسپٹ کہیں نہیں تھا کہ جو آدمی نماز پڑھتا اس سے گناہ نہیں ہوگا تو یہ ایک بات آپ کلیر کر لیں کہ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر آدمی سچے دل سے نماز پڑھتا ہے سچے دل سے روزہ رکھتا ہے سچے دل سے حج زکاة کرتا ہے انشاءاللہ تعالی جب وہ چیزیں اس کے دل میں اترتی جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس بات کی تحبیت دیتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچے اور اس سے گناہ کم سے کم ہو اور ایسا واقعی ہے یہ میں آخری ایک وائنٹ ہے جو لوگ کچھ لوگ آ کے یہ بولتے ہیں کسی اپنا کسی شخص سے مسئلہ پسا رہتا ہے یا ان کا کوئی پرسنل میٹر ہوتا ہے تو اس کو پورا دین بنا کے پیش کرتے ہیں کہ دیکھئے داڑی روگ رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں چوری کرتے ہیں داڑی روگ رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں چوگلی کرتے ہیں بہمانی کرتے ہیں اے بھائی کہاں آپ نے ایسا دیکھا کہاں کس معاشرے کیا آپ بات کریں ہم بھی معاشرے میں رہتے ہیں ہم نے تو نہیں دیکھا ہے کہ جو داڑی رکھتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں جو حج کرتے ہیں جو زکاة دیتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ خیرخائی کرتے ہیں وہ لوگ زنا بھی کرتے ہیں وہ لوگ چوری بھی کرتے ہیں وہ لوگ شراب بھی پیتے ہیں تو ہم نے نہیں دیکھا ہم بھی معاشرے میں رہتے ہیں ہاں کوئی انڈیویزول مسئلہ ہوگا کوئی انفرادی طور پر ہوگا اور اس کی نفی نہیں قرآن سنگی اس طرح پہلے بس سوالات میں براہ کرم براہ کرم سوالات اس طرح بنا کے مت پیش کیجئے یہ کوئی قائدہ کلیہ ہے یا ایسا ہوتا ہے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے بہت سارے لوگ ایسا ہوتا ہے نا اصل تو یہی ہے کہ بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا نماز آدمی کو فہش اور منکر کاموں سے رکھتی ہے روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا لعلکم تتکون کی روزہ رکھا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ اب اصل تو یہی ہے کہ اگر آدمی عبادت ان کا حق دے گا نا تو عبادتیں اس کو گناہوں سے رکیں گی اگر کسی انڈیویزول کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہ عبادتیں بھی کر رہا ہے اور وہ عبادتیں اس کو گناہوں سے بھی نہیں رک رہی تو اس کا مطلب بھی کہ وہ عبادتوں کو اس کا حق نہیں دے رہا اس لیے عبادتیں جیسا کی اس کے قلب پر اثر انداز ہونی چاہیے تھی ویسے اثر انداز نہیں ہو رہی ہیں بظاہر ایک آدمی کو ہم دیکھ رہے ہوتے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے پر وہ نماز کو نماز کی خشوخ خضو اور نماز کی حقوق ہیں وہ حقوق ادا نہیں کر رہا ہوتا ہے اب وہ تو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے اب اللہ کا کلام تو غلط نہیں ہو سکتا ہے اللہ نے کہا کہ نماز انسان کو فہش اور بن کر کاموں سے رکتی تو لازم ہے کہ نماز انسان کو فہش اور بن کر کاموں سے رکے میری نماز اگر مجھے فہش اور بن کر کاموں سے نہیں نک رہی ہے تو اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے میری نماز جھوٹی ہے میں نے نماز کو اس کا حق نہیں دیا ہے اگر میں نماز کو اس کا حق دوں گا تو نماز لازمان مجھے برے کاموں سے رکے گی لیکن جو شابان بھائی نے کہا وہ بات بہت اہم ہے کہ آپ معاشرے میں دیکھیں گے کہ عام طور پر جو سماجی اور معاملاتی برائیہ ہوتی ہے ان سے بچنے والے بھی عام طور پر وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حقوق ادا کرنے والے ہیں جس کے طریقے میں اللہ کا خوف ہوگا وہ اللہ کا خدا کرے گا اور وہ اللہ کی بندوں کا بھی خدا کرے گا لیکن مسئلہ یہ جو تا ہے کہ ایک دو مثالوں کے ذریعے سے ہم نہ سارے دیندار طبقے پر ایک طرح کا الزام توب دیتے ہیں کہ سارے دیندار لوگ ایسے ہوتے ہیں ایسی بات نہیں ہوتی ہے